اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ماشاءاللہ بخیر جیسے کہ آپ لوگ ٹیٹل پڑھ رہی ہیں ہیڈرا ذمہ دار کون یہ ایک سوال ہے ہیڈرا کے بارے میں مجھے کل ہاں دو دن کے نیچے قبل ایک بھائی نے سوال کیا تھا بھائی یہ ہیڈرا کیا ہے تو بس میں یہ اتنا سا جواب دیا تھا لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی جی ہاں دراصل جو آج پبلک پریشان ہے ہیڈرا کو لے کر آپ حیدرباد تلنگانہ کی بات میں کر رہا ہوں بہت سارے علاقوں میں اور خاص کر ہمارے اول سٹی ایریاس میں بہت ساری ماں اور بہنیں اور مرد حضرات جس میں بزرگ بھی ہے سڑکوں پر نکل آئے دھرنے دے رہے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں جو تلنگانہ کے چیف منسٹر ہے سی ایم ریونت ریڈی کے اوپر نعرے بازی کر رہے ہیں ڈام ڈام بول کر اور مردہ بات بول کر بہت سارے سلوگنز جو ہے نا عوام دے رہی ہے دراصل ہم کو تھوڑا ہائیڈرا کے بارے میں جاننے کے لیے تھوڑا بیک جانا چاہیے دیکھئے جب نظام سرکار تھا یعنی جب نظام کا جب سرکار تھا جو ان کے سرکار تھی تو وہ لوگوں نے پانی کے لیے سو سال کا پلان بنایا تھا یعنی کیسا پانی کو جو ہے نا آسانی سے گزر جائیں ہر گلی سے کونچوں سے گاؤں سے جو بھی ایریا سے وہاں سے پانی کتنی آسانی سے ہو سکے اتنی آسانی سے فلو ہو جائے نکل جائے تو اس کے لیے نظام سرکار نظام کے پریڈ میں ایسے بڑے بڑے کینالز بنائے گئے تھے اور ایسے بڑے بڑے جو ہے نالے بنائے گئے تھے ندیاں بنائے گئے تھیں آپ لوگ سنے ہی ہوں گے حدرباد شہر جو ہے اس کو جھیلوں کا شہر کہا جاتا تھا یعنی طلابوں کا شہر کہا جاتا تھا لیکن آج افسوس کی بات ہے طلابیں ختم ہو کر جو ہے نا پورا حدرباد گھروں سے فیکٹریوں سے اپارٹمنٹوں سے بلڈنگوں سے بھراوا ہے ندیاں تو آپ کو دور دور تک نہیں دکھیں گے اور نالے تو دور دور تک نہیں دکھیں گے کیا وجہ ہے دیکھئے نظام کے بعد کئی سرکاریں آئیں بابو کا بھی پریڈ آیا ختم ہو گیا ویس کا بھی پریڈ آیا ختم ہو گیا کیسیہ رنہ کا بھی پریڈ آیا ختم ہو گیا اب جا کر ریونت ریڈی کا جب پریڈ آیا تب عوام اتنا چیخ رہی ہے چلا رہی ہے پریشان ہو رہی ہے ان کی باتوں کو سن کر بہت ہی تکلیف بھی ہو رہی ہے کیسا جو ہے نا عوام کو گمراہ کیا گیا کیسا عوام کو تھپک تھپک کے سلایا گیا کیسا عوام کو جھوٹے خواب دلائے گئے کیسا عوام کا پیسہ لوٹا گیا آج جو تکلیف عوام جھل رہی ہے واقع میں سن کے دل رو رہا ہے ان کی تکلیفوں کو ہاں بھائی کہنا کہیں ان کے ساتھ گڑھ بڑھ ہوئی ہے کہنا کہیں ان کے ساتھ جو ہے نا دھوکہ ہوا ہے ذمہ دار کون ہے ذمہ دار کون ہے دیکھئے جب کیسی آرانہ کی پریڈ تھی جب کیسی آرانہ ایک بات بولے تھے جب انہوں 2014 لگ بھگ 2014 میں کیسی آرانہ جب تلنگانہ میں چیف مینسٹر بنے تھے تو جب کیسی آرانہ نے بتایا تھا کہ یہ جتنے بھی جو ہے نا گورنمنٹ لینڈز پر یا پھر طلاب کے زمینوں پر جو بھی گھریں بنا رہے ہیں وہ لوگ alert ہو جائے ہیں آج انہیں تو کل ان کا جو ہے نا وہ توڑا جائے گا ان کے جو بھی پروپرٹی سیزنز کو ڈیمولیش کیا جائے گا ایک ہنٹ دیا تھے کیسی آرانہ شاید آپ لوگ یوٹیوب پر گوگل پر جا کے سرچ کرئے ہیں انشاءاللہ آپ کو تمام تفصیلات مل جائیں گے تو کیسی آرانہ اس وقت آج سے دس سال پہلے ہی alert کر دیا تھے لیکن عوام کو گمراہ کیا گیا عوام کو جھوٹے خواب دلائے گئے ہیں عوام کے ساتھ بہت بڑا کھلوار اور مزاق گھنونا مزاق کیا گیا یہ ذمہ دار کون ہے یہ بہت بڑا سوال ہے دیکھئے آج میں میری نولیج کے حساب سے جو میں نے سروی کیا ہے اس کے مطابق آپ کو چند باتیں بتاؤں گا سب سے پہلے اس کی جو ذمہ دار ہے وہ حکومت ہے right دوسرا جب آپ کو معلوم ہے یہ بفر زون ہے جب آپ کو معلوم ہے یہ بفر زون ہے یہ ندی کا جو ہے نا ایریا ہے یہ تلاب کا ایریا ہے یہ جھیلوں کا ایریا ہے تو آپ نے اس زمین پر ریسٹیشن کیوں کیا سب سے پہلا سب ریجسٹر آفیسرز کو پکڑیئے کیسے کرے بھے آپ جب ریجسٹیشن بھی ہو گیا وہاں پر مونسپل بھی آ گیا وہاں پر سٹریٹ لائٹس بھی آ گئے وہاں پر پانی کی فیسلیٹیز بھی آ گئی اور سونے پر سوہاگا وہاں پر کے جو لیڈر سے ایمیلے سے ایمپی سے روڈز ڈال کر نالے بنا کر حکومت سے بلا بھی جو ہے نا سینکشن کرائے تو یہ سب حکومت کی نالج میں ہی ہو رہا جی حکومت کی نالج میں یہ تمام چیزیں ہو رہی تب حکومت خاموش جب جیسے حکومت چینج ہوئی پھر اب آ کر ریون ترنا ہائیڈرا لے کر آئے ہائیڈرا سے بہت سارے فائدے ہیں یہ ہر کو ہی نہیں جان سکتا جیسا نظام کی جو پلاننگ تھی وہی پلاننگ اب کانگریس کرنے کو جا رہی ہے آج اگر وہ ہائیڈرا لاغو ہو جائیں گا یعنی جو بھی طلاب کا پانے جانے کے لیے جو سہولتیں دی جائیں گی تو آپ کی نسل در نسل تک وہ چیز سہولت میں رہیں گی اگر اچھے یہ لینڈ گرافرز اگرچہ یہ لینڈ گرافرز یہ لینڈ مافیا پھر سے طلابوں کے زمینوں کو خبزہ کر کے گھرہ نہ بنائیں تو سو سال تک آپ کی پیڈیز اور پیڈیز اس سے فائدہ اٹھانے والی ہے یہ اگر ہائیڈرا کے وجہ سے جو بھی سہولتیں کانگریس کر رہی ہے یہ عوام کے لیے فائدے کے لیے ہے لیکن ایک طرف فائدہ ہے دوسری طرف جو عوام کے جو گھرہ ہیں جو لوگ 10 سال 20 سال گزار دی ہیں اپنے گھروں میں ان کا بھاری نقصان ہو رہا ہے کانگریس کی جانب سے ایک طرف ڈبل بیڈروم کا جو ہے نا اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں لیکن پبلک اس کو رجک کر رہے ہیں نہیں ہم کو وہی گھر چاہیے ہم کو وہی پہ گھر چاہیے پبلک کا یہ ڈیمینڈ ہے تو سب سے پہلے اس میں جو ہے نا حکومت انوالمنٹ ہے بلدیا کو لے لیجیے آپ جی اچھ امسی لے لیجیے اور الیکٹرک ڈیپارٹمنٹ لے لیجیے آپ سب ریجسٹریشن آفیس لے لیجیے جتنے بھی ہے یہ ڈیپارٹمنٹ سب ذمہ دار ہیں دوسری لینڈ گرائبرز لینڈ مافیا جو بھی وہاں پر بلڈنگز بنائے ہیں جو بھی وہاں پر ونچرز بنا کے پلوٹنگ کیے ہیں غریب عوام کو چننا لگائے ہیں اتنے ہی خسروار ہیں اور حکومت بھی اتنے ہی خسروار ہیں تو اب کرے تو کرے کیا اب یہ تمام چیزیں ہو گئے تو اب کرے تو کرے کیا اب میرے نالج کے حساب سے حکومت کو چاہیے کہ جتنے بھی آفیسرز اس میں انوال ہیں سب کو سسپنڈ کیا جائے اور ان کے جتنی پرپرٹی ہے اس پر ہیڈرا چلایا جائے جتنے بھی اللیگل پرپرٹیز یہ لوگ عوام کا پیسہ غبن کر کے عوام کے حق حلال کی کمائی کو غبن کر کے یہ لوگ آج جو بلڈنگز اور اپارٹمنٹس اپنے اپنے جو فارموزز بنا کر ویٹھے ہیں تمام چیزوں پر حکومت کو چاہیے کہ خبضہ کریں اور ان پر ای ڈی کا ریٹ ہو اور ان پر جو ہے نا سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور ان کے زمینوں کو خبضہ کر کے جتنے بھی یہ عوام آج جو ہائیڈرا کے وجہ سے پریشان ہے ان کو حکومت کو چاہیے کہ ان کو کھولی لینڈ پہ سو سو گز زمین دیا جائے یہ میری نالج کے سب سے بتا رہا ہوں میں کیونکہ یہی لوگ جو ہے نا عوام کو گمراہ کر کے یہی لوگ عوام کو دھوکہ دے کر یہی لوگ عوام کو جو ہے نا دن میں تارے نظر آ کر دن میں تارے دکھا کر جھوٹے خواب دکھا کر عوام کے پیسے کو لٹا ہے ان کی جو ینا ڈریم سے کھیلا ہے اب اس پر اچھا اور سب سے بڑی بات دیکھیں اس پر بینک کے لونز بھی الارٹ ہو گئے ہیں اب جب زمین ہی نہیں رہیں گا تو بینک کا لون کہاں سے بنیں گا پبلک بہت سارے لوگوں کی نیند چین حرام ہو چکی ہے یہ تمام چیزیں جب ان کے سامنے آ رہی ہیں آپ کا گھر ہائیڈرا میں جا رہا ہے آپ کا گھر بفر زون میں ہے یہ ایف ٹی ایل کی لینڈ ہے بول کر جو مارکنگ کیے جا رہی ہیں تو بہت سارے لوگ پریشان ہیں ڈپریشن کے شکار ہیں اور ترہ ترہ کی جو ہے نا بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں تو حکومت کو چاہیے کہ یہ درندوں کو پکڑے جو عوام کو گمراہ کیے ہیں جو عوام کو دھوکا دیئے ان کو پکڑے ان کے زمینات پر ان کے جو بھی پراپٹیز ہیں اللیگل جو بھی پراپٹیز ہیں ان کی تمام چیزوں کو خبزہ کرے تمام چیزوں پر ہیڈرا چلائے اور حکومت اس پہ خبزہ دال کر یہ جو بھی بھولی بھالی عوام جو بھی ان کی باتوں میں آ کر پھسی ہیں ان کا حق ان کو دلائے جائے یہ حکومت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اگر ورنہ حکومت نہیں کریں گی تو آنے والے دن یہ کانگریس حکومت ناکام ہو جائیں گی کیونکہ پبلک ہی جو ہے نا ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے نا پبلک رول ہے نا ہمارے پاس پبلک چاہے تو تختہ بلڑتی پبلک چاہے تو تختہ جو ہے نا سیدھا کر دے سکتی تو حکومت کو چاہیے کہ ان پر جل سے جلد کاروائی کریں جو بھی عوام پریشان ہیں ان کو ایک دلاسہ دلائیں اور ان کو راحت کی سانس لینے کی جو ہے نا کچھ نہ کچھ ان کا انتظام کریں بیس سال تک کانگریس رہیں گے ورنہ اگر حکومت اس میں ناکام رہیں گی تو سمجھئے آنے والے الیکشنز میں حکومت بتا دیں گی کہ جو ہے نا یہ حکومت فیل ہے لیکن حکومت ایک طرف پبلک کی سیفٹی کے لیے کر رہی ہے لیکن یہ ہر کوئی نہیں جاتا ہر کوئی یہ چیز ہر ایک کو حضم نہیں ہوتی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی یہ چیز جو حکومت کر رہی ہے ہاں بھئی یہ صحیح ہے یہ وہی لوگ سمجھیں گے جو اس کا نالج رکھتے ہیں لیکن اب جو غریب عوام ہیں ان کو تو نہ ہائیڈرا معلوم ہے نہ بفرزون معلوم ہے نہ جو ہے نا ایف ٹیل معلوم ہے ان کو تو بس زندگی گزر رہی نالوں پہ جھیلوں پہ طلابوں پہ زندگی گزر رہی بس گزرتے جا رہے ہیں انہوں انہوں ہوئے ان کے بعد ان کے بچے ہوئے ان کے بعد بچوں کے بچے ہوئے ایسی جو ہے نا بس ان کی زندگی چلتے جا رہی ہیں ان کو تو کچھ نالج ہی نہیں ہے اس تمام چیزوں کے بارے میں تو حکومت کو چاہیے کہ جو ہے نا جل سے جل اس پر فیصلہ لیں میٹنگ بٹھائیں اور ان کا مسئلے کا حل نکالیں انشاءاللہ تو آنے والے جو ہے نا سال یا پھر آنے والے دس سال بیس سال جو بھی رہیں گے کانگریس جو ہے نا پرسکون جو ہے نا رول کر سکیں گی ہمارے اس انڈیا میں بس یہی اس لائف کے ذریعے سے جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک مسئل دینا تھا اور اس لائف کے ذریعے سے اہم مسئل یہ دینا تھا کہ جو ہے نا میں ریسنٹلی ایک بیان سن رہا ہوں تھا وہاں پر جو ہے نا ایک مولانا ایک بات بول رہا تھا جو میرے دل کو چھپ گئی وہ آپ کو میں بات بتانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا جب تم اللہ سے غافل ہو جائیں گے جب تم اسلام سے دور ہو جائیں گے جب تم دینی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے تو تم پر ایک ایسا وقت آئیں گا تم پر ایک ایسا وقت آئیں گا جب تم رویں گے چیخیں گے چلائیں گے گڑ گڑائیں گے لیکن نہ تمہاری پکار کو کوئی سننے والا رہیں گا نہ کوئی تمہارے آنسو پوچھنے والا رہیں گا نہ کوئی تمہاری پریشانی میں تمہیں دلاسہ دلانے والا رہیں گا کیوں تم اللہ سے غافل ہو گئے دین سے غافل ہو گئے اسلام سے غافل ہو گئے دنیا پرست بن گئے آج ماحول دیکھئے یہ جتنے بھی نیو یوتھ ہے نیو جنریشن ہے وہ لوگوں کا حال دیکھئے ماں باپ کا تو حال یہ ہے دن بھر پاکستانی سیریلز میں تباہ ہو کر ہے اور اولاد کا حال یہ ہے کہ روڑوں پہ اور پارکوں میں اور شاپنگ مالز میں آپ پر ریلز بنا کر ننگا ناچ ناچ رہی ہیں جب ایسا کام ہوں گا جب ایسا اللہ کو ناراض کرنے والے جب ایسے کام ہوئیں گے تو اللہ آپ کے اوپر عذابات نہیں نازل کریں گا تو پھر کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی بارشیں نازل کریں گا صدر جاؤ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے صدر جاؤ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے ورنہ داستان بھی نہ رہے گی تمہاری داستانوں میں یاد رکھو تو آج جو ہم پر یہ جو مسیبتیں آ رہی ہیں ہم پر یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہیں یہ سب ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہیں اور ہم نے اللہ کو بھولا دیا دین کو بھولا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بھولا دیا اس لئے آج ہم پر یہ مسیبتیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسیبتیں بھیجنے سے پہلے تم کو چھوٹے چھوٹے مسئبتوں میں آزمات آئیں تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آئیں اور سچی توبہ کر لے مسلمانوں صدر جاؤ ابھی بھی وقت ہے آنے والے دن اس سے بھی بتر ہو سکتے اس سے بھی خراب ہو سکتے اگر تم نہیں صدریں گے تو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ